حلیم برے صدر کے مقول ترین فکوانوں میں سے ایک ہے کئی قسم کے اجناس اور گوشت کے اس لعزیز فکوان کی بھی دھیروں اقصاد ہیں جن میں سے ایک حیدر آبادی حلیم ہے کوزی حلیم لاہور میں حیدر آبادی حلیم کی فروکس سب سے مشہور مرکس ہے کوزی حلیم کے منجر فرہان کے مطابق حیدر آباد میں حلیم گوشت اور اصلی گھی سے دیار کیا جاتا ہے اس حلیم کے اجزاء میں چنے کی دال، مسو، مارش، جو، چاور اور گیہوں شامل کیا جاتے ہیں جبکہ بادام اور خروٹ کے ساتھ ڈیڑھ درجن کے قریب مسالہ جات بھی کوزی حلیم میں ڈالے جاتے ہیں حلیم بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ فکانے میں ایک محنت طلب پکوان ہے کوزی حلیم کی تیاری بھی چھ ساپ گھنٹے کا عمل ہے جو صبح چار بجے سے شروع ہوتا ہے اور دوپہر کے قریب مکمل ہوتا ہے حیدر آبادی کوزی حلیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اس پر دیسی گھی کا تڑکہ لگائے جاتا ہے کوزی حلیم کے ساتھ خاص قسم کا مسالہ، کتری ہوئی ادرگ، حلیم ورچ ہرہ دھنیا، لیمو اور تلہ ہوا پیاس فراہم کیا جاتا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی بیشی سے حلیم کا ذائقہ ہر کھانے والا اپنے ذوق کے مطابق بنا سکتا ہے اسی انفرادیت میں کوزی حلیم کو شہر میں مقبول بنا دیا ہے نام سنا تھا کوزی لیم کا، تو آئی ٹیسٹ کرنے ہیں مدید آرہے ہیں ان کا کام، اچھا سیٹاپ ہے ان کا اکثر کافی دنوں سے بیری اٹون سے جب آتا ہوں، شپیشل ادھر ہی آ کے لیم کھاتا ہوں اور ان کے علاوہ اور کئی سے بھی نہیں مزا آتا یہاں روایتی انداز میں حلیم کو دیگوں پر رکھا گیا ہے حلیم بناتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ گھوٹا جاتا ہے تاکہ اس کے تمام اجزاء باریک ہو کر آپس میں رچ پس جائیں پوزی کی حیدر آبادی حلیم تیاری کے بعد بھی مسلسل گھوٹی جاتی ہے اس طرح یہ خوش سائکہ رہتی ہے اس لذت کی وجہ سے پوزی حلیم کی لاہور میں کئی شاخیں کامیابی سے کام کر لیے ہیں یہ تقریباً نائنٹین نائنٹین میں ہم نے شروع کیا تھا میرے مامو ہے عجیم رائدین بٹی صاحب انہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا لاہور میں ہماری پانچ برانچیں ہیں الحمدللہ میار ہے ہمارا ٹیسٹ ہے ریڈ مناسب ہے کھانا اچھا ہے لوگ آتے ہیں پیکنگ کرواتے ہیں ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں حلیم دراصل ایک نہایت قوت بکش عربی بکوان حریص کی ترکی آفتہ شکل دے عربی لوگ اسے روٹی کے وغیر ہی کھاتے ہیں کیونکہ اس میں پہلے سے سات قسم کے علاج اور گوش شامل ہوتا ہے برسگیر میں وقت کے ساتھ ساتھ اس بکوان میں ہندوستانی مسائلوں کا ذائقہ شامل ہونے لگا اور پھر یہ حریص سے حلیم بر گیا پھر دوسرے ہندوستانی کھانوں کی طرح حلیم بھی روٹی یا نان کے ساتھ کھایا جانے لگا پوزی حلیم سینٹر کا بھی اپنا تندور ہے جہاں عالم آیار کے نان کی مختلف اقسام دستیاب ہے گرمہ گرم تازہ نان کے ساتھ حلیم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے حلیم کھانے میں لذیز اور غزائیے سے بھرپور پکوان ہے تو اگر آپ بھی لذیز اور قوت وقت شریم کھانا چاہتے ہیں تو حیدر آبادی کوزی حلیم آپ کے لیے بہترین انتخاب ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا